جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں ویوستہ میں پرمیشو نے کہا تھا کہ یہودیوں کو وشرام کا دن ماننا ہے اور یہودی آج بھی سبت کا دن مناتے ہیں یعنی کی observe کیا جاتا ہے سبت کا دن آج بھی اور ییشو مسیح اپنی زیادہ تر چنگائیوں کو سبت کے دن کرتے تھے اور یہ بھی ایک کاران تھا کہ ییشو مسیح یہودیوں کو کھٹکنے لگے تھے ویسے ییشو نے سبت کے دن کے بارے میں ایک دن یہ بات کہتی تھی اس نے ان سے کہا سبت کا دن منوش کے لیے بنایا گیا ہے نہ کی منوش سبت کے دن کے لیے سبت کا دن یعنی کی وشرام دن آرام دن یہاں پر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ انسان کو آرام دینے کے لیے یہ دن بنایا گیا ہے نہ کی اس دن کو اتنا بڑا سمجھ لیا جائے کہ ہم انسان اس دن کے لیے بنایا گیا ہیں انسان سبت کے دن کی گلامی نہ کرنے لگ جائے بلکہ سبت کا دن انسان کو آرام پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے اور ویسے آگے ییشو نے کہا کہ منوش کا پتر یعنی کی ییشو مسیح سبت کے دن کا مالک ہے دیکھیں اسرائیلیوں کو یہ دن اس لیے observe کرنے کے لیے بولا گیا تھا اس وقت تاکہ وہ یہ جان سکے کہ سبت جیسا ایک وشرام ہے پرمیشور کا آج کی سمجھ کے بات کریں تو انسان چھے دن کام کرتا ہے یعنی کی روٹی کے لیے کام کرتا ہے لیکن ساتھوے دن آرام کر کے پرمیشور کو سمجھ دے کر کے آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم ریسٹ کر رہے ہیں اور ہم روٹی کے لیے جیون یاپن نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم پرمیشور کے وچن جو کی روٹی کے برابر ہے اس سے زیوت رہتے ہیں اب سبت کے دن کو observe کرنے کی نئے نیم میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن کلیسیا میں بھی یہودی تیچنگز نے پاؤں پسارنے شروع کر دیئے ہیں اس کے چلتے کئی وشواسیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ سبت کا دن ہمیں بھی منانا بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں مان لیجے کہ سیٹرڈے کے دن کو آپ بڑے وشرام کے موڈ میں ہیں آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں ایک دم سے آپ کو خبر ملتی ہے بلکل بھی نہیں کریں گے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پرمیشور سے چڑھنے لگ جائیں گے کہ دیکھو یہ تو ہم کری نہیں پا رہے ہیں پھر ایسی تیچنگ دے ہی کیوں گئی ہے جسے ہم پورا ہی نہیں کر سکتے دیکھئے پاؤلوس نے کیا کہا ہے کلوسیوں دوسرا چیپٹر اس لیے کھانے پینے یا پھر پرو یا نئے دن یا سبت کے وشائے میں کوئی تمہارا فیصلہ نہ کرے یعنی کہ کوئی تمہیں جج نہ کرے اس کے بارے میں کہ تم سیبت مناتے ہو یا نہیں یا فیسٹیول مناتے ہو یا نہیں کیونکہ یہ سب باتیں آنے والی باتوں کی پرچھائی تھی لیکن یہ شو مسی ہے وہ مین سبسٹنس جس چیز کی وہ پرچھائی ہے وہ اصلی چیز تو یہ شو مسی ہے یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر اب گلاتیوں چار میں پولوس کہتا ہے پر اب تم نے پرمیشور کو پہچان لیا ہے بلکہ بات تو یہ ہے کہ پرمیشور نے تم کو پہچان لیا ہے تو تم ان کمزور اور بیکار کی آدھی سکشہ کی اور کیوں جھکتے ہو کیا تم پھر سے گلام بننا چاہتے ہو آگے کی آیت میں لکھا ہے کہ تم دنوں مہینوں اور نیت سمیوں اور ورشوں کو مانتے ہو پولوس یہاں پر آگے کہہ رہا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو میں نے محنت کی ہے تمہارے اوپر وہ بیکار ہو جائے دراصل گلاتیوں کی کلیسیاں میں بھی یہی سمسیاں تھی کہ کچھ یہودیوں نے آ کر یہ فیلانا شروع کر دیا کہ تمہیں ختم کرانا ضروری ہے یا پھر یہ والا دن ماننا ضروری ہے یہ والا فیسٹیول ماننا ضروری ہے سبت ماننا ضروری ہے اب جب یہ بات پولوس کو پتا چلی تو پولوس کہتا ہے کہ ارے گلاتیوں نربدیوں تم آتما کی ریتی سے شروع کر کے کیا شریر پر ختم کرو گے کیا دیکھیں سبت کا مالک یشو مسیح اب آ چکا ہے اور اس نے ویوستہ کو پورا بھی کر دیا ہے اب کلیسیاں کو صرف ایک کام دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یشو مسیح کے سوسمچار کو پرچار کریں اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ گلت ڈاکٹرین میں جانے سے لوگوں کو بچائیں ویسے یشو نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا پتا اب تک کام کرتا ہے اس لیے میں بھی کام کرتا ہوں دراصل آدم نے پاپ کر کے پرمیشور کے ریسٹ کو توڑ دیا ہے اس لیے اگر یشو کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں یشو مسیح سبت کا مالک ہے اور ہم سبت کے مالک سے پریم کریں نہ کی سبت کے دن سے چونکہ صرف یشو کی پرچھائی ماتر تھا ویسے یہ بتا دوں کہ ہزار سال کا جب یشو کا ملینیم راج یہ شروع ہوگا تو مندر کے باہر بلیدان بھی کیے جائیں گے اور سبت بھی observe کیا جائے گا وہ پرمیشور کے پتر یشو مسیح کے اونر میں سبت کو منائیں گے اس کی ورشپ کرنے کے لیے ہم سبت کے دن کو observe کرنے کے لیے نہیں بلکہ سبت کے مالک کو observe کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں سب کو چہ مسیح کی